اسلام علیکم کیا حال چال ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اس وقت ساڑھے چھے بجے ہیں بلکہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے ٹائم اور میں واک کر کے آئی ہوں اور گرمی لگ رہی ہے بادل ہیں اور بادلوں کے ساتھ ساتھ سورج نکلنے والا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ بادلوں کے اندر سے بس ابھی برامد ہونے ہی والا ہے اور پھر دھوپ ہو جانی ہے اور پھر اور شدید گرمی ہو جانی ہے تو گرمی ہے اور مکی یہاں ہیں مچھر ہیں سب کچھ ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ دیکھئے فول بھی ہیں اور میں ابھی توڑ کے لائی ہوں اور بہت خوبصورت خوشوہ ہے اس کی بہت ہی شاندار تو یہ آپ کو دکھانے بہت ضروری ہیں تھوڑا باہر صبح صبح جا کے کلیاں توڑ کے لائی ہوں کچھ دنوں سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کیونکہ کلیاں مجھے نہیں مل رہی تھیں اور اب میرے اپنے گھر میں کھل گئی ہیں باہر بہت خوبصورت جو ہے نا ایک پودا ہے اور وہ بھر گیا ہے بالکل میرا کلیوں سے اور ابھی بھی سوچوٹی چھوٹی آئیں تو یہ پھول بنے ہوئے تھے میں نے توڑ لیے اور گرمی لگ رہی ہے کیونکہ صبح صبح جو ہے نا گرمی کا دور دورہ ہے تو یہ دور دورہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور لاہور میں تو بڑی دیر سے ختم ہوتا ہے تو بس گرمی کا دور دورہ ہے اور ساتھ ساتھ پسینوں کا دور دورہ ہے اور بدبووں کا دور دورہ ہے خوشبویں لگا کے رکھیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا اور صاف کپڑے پہن کے رکھیں اور دوسروں کو خوشبویں نہ سنگائیں اپنی نماز پہ بھی جائیں تو خوشبویات لگا کے جائیں کیونکہ خوشبو آنا اچھی بات ہے اور بدبو آنا بری بات ہے کہیں سے بھی آئے زبان کی بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے اور جسم کی بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے تو ابھی میں ووک کر کے آئی تو ایک گھر ہے جس میں سے روز ایک چھوٹی گاڑی نکلتی ہے تو آج گیٹ پورا کھولا ہوا تھا تو میں نے دیکھا دو بڑی بڑی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھی اور ان پر کپڑے ڈلے ہوئے تھے تو ایسی میری ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں اور ساتھ ایک چھوٹی سی بھی رکھ لیتے ہیں وہ چھوٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہر وقت آنے جانے کے لیے ہوتی ہے اور وہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے نا وہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے کسی کے اگر خاص جانا ہے مہمال بن کے کسی نے بلایا ہے اور کسی بڑے بگ شاٹ کے جانا ہے تو پھر وہ بڑی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں نہیں تو وہ پڑی ہوئی ہوتی ہوں پر کپڑے ڈلے ہوئے ہیں اور وہ چھوٹی سی گاڑی جو ہے نا وہ روز باہر دھلتی ہے وہ نکالتے ہیں صاحب اور مجھے بڑا ویسے ایک بات ان کی اچھی لگتی ہے کہ وہ لون میں رکھ کے گاڑی دھوتے ہیں پانی ضائع نہیں ہونے دیتے کتنی اچھی بات ہے نا تو یہ بات مجھے ان کی بہت ہی پسند ہے لیکن بڑی بڑی گاڑیاں اندر پڑی ہوئی ہیں سجاوٹ کے لیے تو اس کے اوپر پھول پودے ہی لگا لیں جا لیں کچھ نہ کچھ کر لیں آج میں نے آپ سے بات کیا کرنی ہے آج میں نے آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ میں نے یہ جو کپڑے ہیں نا یہ بڑی عرصے بات پہنے بعد میں نے یہ کرنی تھی کہ مجھے ایسی نظر آیا آج کل سیلیں بہت لگی نی ہیں اور سیلوں پہ جو ہے نا پھر ہم لوگ جا کے نا خوب چمٹ جاتے ہیں اور جا کے نا وہاں سے ہمیں جو لگتا ہے نا کہ یہ تو بس سستا ہے تو ہم یہ لے لینا چاہیے تو میں نے بھی یہ لیا تھا میں جو نا آگے سے کھلے پسند ہیں استینے کھلی ہوں تو ذرا سا اچھی رہتی ہیں تو یہ کھلی نہیں تھی تو میں نے لے لی میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے اس کو کٹ مار کے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ مار کے اس کو اپنے لئے کھلا کر لیا ہے لیکن پھر وہ بات نہیں رہتی بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پھر وہ بات نہیں رہتی تو میں نے لے لیا اور لے لیا اور پھر ایک آر دفعہ پہن کے اس کو پھر میں نے سائٹ پہ کر دیا کیونکہ ایک تو مجھے کچھ کلر پسند نہیں تھا اور دوسرا مجھے اپنے لحاظ سے ذرا کھلا پن نہیں تھا اس میں تو آج میں نے کہا کہ چلے میں یہ بات کرتی ہوں اور یہ سوٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں حالانکہ اچھا بھلا سوٹ ہے بچارا تو یہ ہے کہ سیلوں پہ نہ جائیں اور سیلوں میں کئی دفعہ جو ہے نا انہوں نے وہی والے جو ریٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھانے کے لئے ان کو کاٹ کے اور پھر دوبارہ سے نئے ریٹس لگا لی ہوتے ہیں اور ہم معصوم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ واہ یہ تو بڑا سستہ کر دی ہے انہوں نے ہاں کچھ نہ کچھ جنوین بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ جس چیز برینڈ پہ جاتے ہیں جہاں جہاں سے لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کتنے کا تھا لیکن دھوکہ دہی بڑی ہے دھوکہ دہی تو پھر ہے ہم دھوکہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے جیئیں گے اور ہمیں تو پیسے چاہیے ہم نے جہاں سے بھی بائے ہک اور بائے کرک پیسہ تو کمانا ہے تو زندگی تو پیسے کے لئے اور کیا رکھا ہے زندگی میں زندگی میں بس پیسہ کمائیں سیریس رہیں سنجیدہ شکل بنا کے پھریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا بزنس مین ثابت کریں ایک بڑی سی گاڑی لے لیں بس اس میں پھریں اچھے اچھے کپڑے پہن کے پھریں اور جائیں کسی کے گھر اس کو مروب کریں اپنے لئے ایک بڑا سا گھر شاندار بنا لیں اور اس کے اندر باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کر لیں اور ہم لوگ یہی کر رہے ہیں بہت ضرورت ہے ہماری ہیلپ کی دوسروں کو تو ان سیلوں سے تو نکلے نا اب یہ چودہ اگست کے آس پاس پھر سیلے لگ جاتی ہیں کوئی بھی موقع آتا ہے تو یہ سیلے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آو آو اور ہم بھی جاتے ہیں آ بیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے جا کے نا خامخا کے چیزیں لے کے آ جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں جو اپنی صحت کے لئے اچھا ہے جو اپنے لئے اچھا ہے وہ کریں بے تہاشا کپڑے نہیں لینے چاہیے بے تہاشا کوئی چیز بھی نہیں لینے چاہیے اور اگر نئے لینے تو پرانے ذرا کہیں نکال دیں دے دیں کہیں کسی کو ہے نا اچھا ہوتا ہے نا کوشش کرنی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رکھے رکھتے ہیں رکھے رکھتے ہیں میرے پاس بھی ویسے پرانے پرانے کپڑے ہیں میں نے اپنی بچیوں کی شادی پر پھر اپنی شادی کے کپڑے استعمال کیے کچھ چیزوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے ایسی چیزیں تو چلو ٹھیک ہیں پرانا فرنیچر ہے یا پرانی اپنے لگاؤ کی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے رکھ نہیں ہے سنبھال کے پھرانے کی جو لکڑی ہے نا وہ بڑی شاندار ہے ابھی میرا ایک فرنیچر کا حصہ تھا تو وہ بیچنے کی کوشش کی گئی تو وہ پتا چلا کہ وہ تو بہت کم داموں پر بکے گا اور جس نے خریدنا تھا وہ خود کہنے لگا کہ یہ بہت اچھی لکڑی استعمال ہوئی ہوئی ہے آج کل ایسی لکڑی نہیں آتی تو پرانی چیزوں کو اٹھا اٹھا کے ہم تو پھینک دیتے ہیں نئی بطلی بطلی عجیب عجیب سی ٹانگوں والی چیزیں لینے لینے ہیں اب ہماری یہ چنیوٹ کے بنے ہوئے اتنے خوبصورت خوبصورت جو چیزیں ہیں اب ہمارے بچے کہتے ہیں یہ پرانے ہو گئے ہیں یہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں بھئی ٹائم تو ہم بھی اپنا پورا کر چکے ہیں اس سے کسی بات پہ میرا بیٹا کہتا ہے یہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے یہ کہاں سے ان لوگوں کو ڈائلا ہوا گیا وہ میری بیٹی بھی ایک دن یہی کہہ رہی تھی ماما یہ چیز اپنی ٹائم پورا کر چکی ہے میں نے کہاں میں بھی اپنا ٹائم پورا کر چکی ہوں تو ٹائم پورا ہو جائے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے بچوں کو سمجھنا چاہیے ٹائم پورا کرنا کیا ہوتا ہے جب تک ایک فنیچے ٹھیک ہے ایک چیز ٹھیک ہے آپ اس کو چلائے جاؤ آپ کے بس پیسہ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اچھی چیز کو باہر کبارے کو دیکھیں تو نہیں لے لو میں تو ایسی نہیں ہوں کم از کم میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں پرانی چیزیں ہیں تو اس کو بھی رکھیں جو اچھی چیزیں ہیں اور دوسروں کی اس سے جذباتیت ہے تو اس کو سمجھیں ہے نا پھول لگائیں پھولوں میں کھیلیں پھولوں کا بہت مزہ ہے بس وہ ان کا اپنا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہاں ان کو پھر ڈکالنا ہوتا ہے کیونکہ نئے پھول چاہیے ہوتے ہیں یہ دیکھئے میرے پیچھے اب قبلے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں نا تو یہ میں نے کل سارے نکال دی ہیں اس کے اندر گلے دوپیہری لگاوا تھا اور بڑے اس نے بہار دی ہے اور اپنا ٹائم پورا کیا ہے بہت اپنے ٹائم پر خوب بہار دی ہے تو اب اس کو ہم نے نکال دی ہے اب ہم نئے پھول لائیں گے اور اس میں لگائیں گے ہاں تو جو چیز ٹائم پورا کرتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ اب میری یہ اینک ہے بہت ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے ہر ویڈیو میں آ رہی ہے تو آنے دو نا کیا فرق پڑتا ہے اب کیا ضرورت ہے میں دس سینکے لے کے رکھ لوں اور پھر میں روز نئی اینک لگا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے ایسے بھی ہیں لوگ میں نے ایک ڈرامہ ہی دیکھا کسی نے اپنا دراز کھولا تو اس میں گھڑیاں پڑی ہوئی تھی بہت ساری کہ جی گھڑیوں کا شوق ہے تو شوق پالیں ضرور پالیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہا میں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں ایسے ہی بس اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں مرضی تو آپ کے اپنی ہیں گھر آپ کا اپنا ہے چیزیں آپ کے اپنی ہیں دماغ آپ کا اپنا ہے عقل آپ کی اپنی ہیں میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور مجھے طاقت چاہیے اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس وقت مجھے لیکن پھر بھی دیکھیں میں نے آپ کے لیے ویڈیو بلا دی بغیر سوچے سمجھے تو کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے میں جب ویڈیوز بناتی ہوں تو بڑی مزے مزے کے بلنڈرز بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر مجھے دوبارہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے مائی کے لیے لگایا ہوتا اور کبھی کبھی میں نے اس کو فون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ایک کان میں بالی تھی اور ایک میں نہیں تھی پہننا ہی بھول گئی اتنی اچھی ویڈیو بنی کیونکہ میں تو جو بولتی ہوں وہ دوبارہ پھر مجھے کئی دفعہ ذہن میں نہیں آتا بس بات ہو گئی اور پھر وہ نکل گئی اچھنی اچھی ویڈیو بنی تھی پھر وہ مجھے دوبارہ بنانی پڑتی ہے آواز نہیں آرہی تو دوبارہ بنانی پڑتی ہے اور پھر مجھے افسوس بھی کئی دفعہ بڑا ہوتا ہے کئی دفعہ موسم جو ہے تو اور گرب ہو جاتا ہے بناتے بناتے گرب ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں ہائے میرا ٹائم نکل گیا تو ٹائم نکل جائے تو پھر افسوس تو ہوتا ہے ٹائم پورا کر لیا ہے ہر چیز در ٹائم پورا کر جانا ہے تو اپنا ٹائم پورا کریں اچھے سے پورا کریں اور اپنی پسند کی چیز ضرور لیں لیکن اگر آپ کو کسی چیز پر کمپرومائز کرنا ہے نہ پھر نہ لیں اگر اب یہ آپ سوچ رہے ہیں نہ کہیں کوئی رشتہ کرنا ہے اس میں آپ کے خیال سے یہ کمپرومائز ہے کوئی بہت بڑا تو نہ کریں مستر میرے سے کسی نے پوچھا تھا میری بچی ابھی پڑی آپ کہتی ہیں شادیاں کر دیں بات کروا چھوڑیں کپڑا بولی جو آپ کو ٹھیک لگی اس وقت آپ سوچیں گے میں اس میں امینڈمنٹ کر دوں پھر بار میں دل نہیں کرتا اور جو دل نہیں کرتا تو پھر وہ چیز پہنے نہیں جاتی ہے نا ایسا ہی ہے نا تو بس جی میں جاؤں پری پسند کا ناشتہ کر کے ہوں گی ناشتہ کے بغیر تو کوئی جینا جینا نہیں ہے اور جینا نہیں ہے تو پھر پھر کیا جینا ہے تو چلیں آپ بھی ناشتہ کریں یقیناً آپ نے بھی ابھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ اتنا صویر ہے کہ ابھی تو کسی نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا اور چڑیاں نے البتہ کر لیا ہے ادھر ادھر جا رہی ہیں بڑی پیاری پیاری چڑیاں ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں نا چڑیاں ہیں اب میں نے غور کیا ہے کہ چڑیاں جو کہتے ہیں چڑیاں کا دل تو چڑیاں تو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کا دل بھی کتنا چھوٹا ہوتا ہے ہے نا تو ہم خواتین کا بھی بہت چڑیاں جیسا دل ہوتا ہے کچھ بچیوں کا بہت چڑیاں جیسا دل ہوتا ہے تو بچیوں کا خیال رکھیں جس کو آپ نے گھر بھی لے کے آئے ہیں تو چڑیاں جیسا دل جو ہے نا اس کو پیار دیں وہ آپ کو بہت پیار دے گی سب ایک دوسرے کو پیار دیں ملیں ملائیں اور ناشتے ضرور کریں ہواینے دوسرے کو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک پگھا لے لیں ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو بجلی نہیں تھی تو کوئی نا کوئی نا ایک دوسرے کو پنکھا کر رہا ہوتا تھا ایسے بہت سارے پنکھے چرپائی کے ساتھ باہر چرپائیاں بچھیوی ہوتی تھی کچھا سہن ہوتا تھا اور بچے جو ہیں تو وہ ایسی بھاگ دوڑے ہوتے تھے کوئی اس وقت میں پیمپرز تو تھے نہیں کھلا چھوڑا ہوتا تھا اور ہوا کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کو تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہمیں ہوا کرے تو میں پھر وہ ان سے پنکھا لے لیتی تھی میں کہتی تھی نہیں ہمیں نہیں ہوا کریں ہم اپنا ہوا خود کریں گے اپنے لئے خود ہوادار بنیں اپنی ہوا خود کریں اپنے پنکھے خود لائیں دوسروں کو بھی کریں ضرور دوسروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں پنکھے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے اور سیلوں سے پرہیس کیجئے اور اگر کیجئے تو پھر بہت اچھی بات ہے اب ناشتہ کیجئے کیونکہ اب کچھ اور کیجئے کا ٹائم رہنے گیا اور حمد بھی رہنے گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ